موسیقی 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 ابھی اٹھارہ ذرہج اتنی تاقید تھی عرفہ کا دن بے تہاشا تاقید ہے نوان آج سے چودہ سو سال پہلے شاید شیعہ حضرات کے اندر ایسا کوئی ہو نہیں ہوگا کہ وہ پہلی محرمان کے روزے کو بھی اسی طرح سے اہمیت دے فرزند شبیب رہا ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں لیرس کیا نہیں مولا میں روجت سے نہیں ہوں تو اس کے بعد پر امام اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اچھا استقبال کا معنی یہی ہے کہ ہم پہلے طور ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم نے پہلی محرم کو کیا کیا کرنے کالے کبر پہنے کے علاوہ امام علی مقام نے پرزند شبیب سے کہا کہ آج وہی دن ہے جس ان ذکریہ نے خدا سے دعا کی اور خدا سے کہا کہ پروردگارہ اپنے لطف سے مجھے ایک پاکیزہ نسل عطا فرما اور تو بے شک حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے خدا عزوزن نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ زکریہ جو کہ محرام میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آواز دی کہ خدا تمہیں مبارک بات دیتا ہے اور بشارت دیتا ہے یہیہ کی اور جو بھی آج کے دن امام علی مقام ابن شبیب سے کہنے جو بھی آج کے دن یعنی پہلی محرم الحرام کو روضہ رکھے گا اور خدا سے طلب کرے گا خدا سے دعا مانگے گا تو خدا عزوزن پہلی محرم کو اس کی دعا کو اسی طرح سے قبول کرے گا جس طرح سے اسے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اس کے بعد امام حرماتے ہیں ابن شبیب محرم وہی مہینہ ہے جس مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں یعنی جب بیٹیوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے اور جب ایک بکری کے پانی پینے پر اچھی اچھی سار لوگ لڑتے رہتے تھے قبیلے دوسرے کے ساتھ جنگوں سے بھی فرصت نہیں ملتی تھی اس زمانے میں بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی احترام تھا مہرم کا امام فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی ظلم کشتار جنگ روب دی جاتی تھی اس مہرم کے احترام میں حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے مہرم اور حرام کا امام فرماتے ہیں لیکن اس امت نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا نہ ہی اپنے پیامبر کا احترام کیا اور اس مہینے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور خواتین جو حرم کی خواتین تو انہیں اسیر بنا لیا اور اسیر مار کو غارت کر دیا کبھی بھی سمت پر نہیں بخشے گا اب یہاں سے امام ابن شبیل سے مخاطب ہوتے ہیں روایت کا حسن کیا ہے آپ روایت کو محسوس کریں اب ایسی کی کورنگ کو محسوس کر رہے ہیں میں اور آپ اسی طرح سے ہم بعض اوقات کسی چیز کی لذت کو جب تک محسوس نہیں کریں گے نا جب تک آپ کو اس کا مزا نہیں آئے گا مجھے نار لوگوں کا پیپر تھا مجھ سے پہلے کھل ہے تو آپ پیپر کی تیاری تو نہیں کر رہے گئی میں سمجھو حدیث رکھ رہے ہیں پتہ سے لے نیچے پیپر کی تیاری چل رہی ہو لیکن بہترین اب روایت کی جو بیسک تھیم ہے جو بنیادی چیز ہے جس کے مجھے سے اتنی روایت اچھا مہدیس میں بھی چالیس کی قریب روایتوں کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اور ان چالیس میں ٹاپ آبدالس اس روایت کو حرار دیا اور میرے مندر نظر بہت ساری حدیث ہیں ان میں سے بہترین یہ حدیث واقعا نہ صرف ہی کہ خوبصورت روایت ہے پیغام سے بھری ہوئی روایت ہے بلکہ اس روایت کے اندر ایک لذت ہے انسان اگر اکھیلے سکون سے بیٹھ کے سنیں کوئی اچھا پڑھنے والا مل جائے یا خود سے پڑھیں اس کے درد کو جو امام رضا محسوس کر رہے ہیں ابن شبید کی معرفت جسے امام پیغام پہنچا رہے ہیں میرے امام کے درمیان یہ ابن شبید ہیں جو رابی ہیں ہمارے ہاں ایک جملہ گزشتہ دو دن سال میں نے بھی شاید جسے امام قائم کے پریٹ فارم سے مومنات کی سماعتوں کے نظر کیا ہو کہ ہم امام حسین پر نیم ہوئی ہیں میں جملہ دوراتی ہوں گرچہ میں نے پچھلے سال کی جملے کو کسی نے مجھے ہائلائٹ کر کے کل بھیجا کہ آپ نے یہ جملہ بڑا سخت کہہ دیا لیکن میں جملہ دوراتی ہوں ہم امام حسین کو نیم ہوئی ہیں ہواسر میں اپنے غم پر رو جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتے ہیں ہم پہلے سے ہی غم زدہ ہیں اور ہم مجریز میں پہنچا جئے گئے ہیں اس وقت آپ ہماری دققت کا ذرا علم دیکھئے ابھی زاکرہ کہتی ہے امام حسین ہماری آنکھوں سے دھوڑ دھوڑ آنسو بہرے ہوتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ پھر جب تک امام حسین کی شادت نہیں پڑھتا ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے میں بہت سال تر سمجھتی تھی شاید یہ غلط ہے میں گلت فیل کرتی تھی کبھی ایسا ہے کہ داخل انسان ہے زندگی ہے زندگی کا حسن ہے پریشانی ٹینشن کبھی آپ ٹینشن میں گئے تو جی جیسے اس نے کچھ مسائح شروع گیا ہم نے بھی دل کی بڑاست نکال لی گھر میں نیروسل کے فرشیہ دا پڑھ رو گئے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن امام کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہم جیسے میرے جیسے روسیاء اور گناہگار کے لی بہت بڑی ڈھارس ہے امام فرماتے ہیں انکون تباہ کیا نہیں شایئی پاککین انسان تمہیں کسی بات پر رونا آئے تبھی کچھ ایسا ہو گیا خواتین تو ایسے ملکل اس بات ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہا دیا انہیں رونا آجاتا ہے کسی نے گرمی سردی دکھا دی رونا آگیا سسرالیو کچھ ہو گیا رونا آگیا شوہر نے کچھ کہ دیا رونا آگیا پاپبا نے ڈانڈیا رونا آگیا پیپر میں فیل ہو گئی رونا آگیا انکون تباہ کیا نہیں شایئی انپاکین اندھوسائی تمہیں کسی بات پر رونا آگیا تمہارے اندر تم اگریسی پول ہو رہو تم غمزدہ ہو رہو تمہارے اندر دکھ ہے درد ہے لہر ہے تو پھر کس بات پر انتظار کریں بڑا اچھا جسے کہ نکالنے کا بھی یہ کام ہم کے کاؤنسلنگ کی صورت میں کسی مائر نفسیات کے پاس جا کے کریں پیسہ بھی جیں گے اپنا درد بھی بندے کے آگے رونے سے بہت اچھے انسان خدا کی بارگاہ مہرے بیت کے نام پر ہوں بے وقت سے آنسوں ہمارے اگر ہم در میں بیٹھ کے کسی بات پر روڑ رہتے ہیں وہی آنسوں مقدار ہو گئے جب ان فرشی ادائے سے ان شردہ پر پوچھا دیئے گئے یہ بات میں یقیناً ہمارے عقیدے کا ایک قصہ ہے کہ جب تک شہزادی کا برابہ نہیں ہوتا کوئی فرشی ادائے پر جا نہیں سکتا اور جب تک بیلی کا اذن نہیں ہوتا کوئی فرشی ادائے بچھا نہیں سکتا یہ تو بڑی خدا نے ہمیں سعادت نے دیئے اگر تمہیں کسی بات پر رونا آجائے ان گندا باقی لشائن پاک کے لئے اس لیے کہ گوزپن کی طرح ان کا سر کار دیا گیا ابھی بقرہ ہی گزری ہے اور بہت سو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کس طرح سے جانور کو زباہ کیا جاتا ہے خیر ہمارے ہم جانور بڑے تبیز طریقے سے زباہ ہوتے ہیں آخری لنگوں میں بھی فساک چھوئی کو تیز کرتے ہیں پانی کا برتن لکا جاتا ہے جانور کو کھانا کھلایا جاتا ہے ہماری جانور قربان ہو جاؤں سید مظہوم پڑھ کے جسے زباہ کرنے سے پہلے پانی نہیں کھلایا گیا حتیٰ میں کچھ دن پہلے تک سوچی تھی شاید ہمارا ممبر ہی کہتا ہے کہ شہزادی یہ چیز دیکھ رہی تھی اللہ زینبیہ سے لیکن آگاہ اندلی پر حمدانی اپنی کتاب میں ناکھل کرتے ہیں کہ شہزادی نے عمر ساتھ سے مخاطب ہو کر ہم دیکھ رہے ہوں اور میرا بھائی اس بے دردی سے زباہ کیا جا رہا ہے یعنی شہزادی تھی اور دیکھ رہے ہی جناب زینبیہ گبرا کہا اور اٹھارہ نوجوان اس کے خاندان کوئے قتل کر دیئے گئے کہ زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں تھی اور آسمان نے اس عمر پر گریا کیا چار ہزار پرشتے ان کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے لیکن جب وہ زمین پر پہنچے تو دیکھا حسین کی جسد اخدس مختول سرزمین کربلا پر پڑا ہے پس وہ اس کی قبر پر پریشان اور غبار آدود اکسٹھ ہجری کی دس محرم سے ہیں قیام قائم تک اور یہ انشاءاللہ ایمان کے ظہور کے بعد ایمان کے انصار میں سے ہوں گے اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہنارہ چار ہزار ملائکہ نے دیا یاد اثارات حسین خون حسین کا انتقام لیا جائے اور روایت کہتی ہے یہاں ابن شبیب کوئی سیکنڈ کیلی سٹاپ کرے روایت کہتی ہے کہ یہ وہ چار ہزار فرشتے ہیں کہ جب زائر کربلا کی زمین پر پہنچا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں زائر بھیمار پڑتا ہے تو یہ چار ہزار فرشتے اس کی حیابت کے لیے آتے ہیں زائر مر جاتا ہے تو یہ چار ہزار فرشتے اس کے تشیع جنازہ کے لیے آتے ہیں زائر پریشان ہوتا ہے تو یہ چار ہزار فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اس لیے کہ زائر کربلا کا قیامت کے میدان میں اپنے شہرے کے نور سے پہچان لیا جائے گا انشاءاللہ پروردگار آپ کے اور میرے مقدر میں بکھے بار بار جانا کیا نامناسل ساتھ جو اللہ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ بلالو جب وہ بلائے رہے تو آپ بار بار طلب کریں عربعین کا اپنا حسن ہے عرفہ کے اپنی فضیلت ہے آشور کا اپنا مقام ہے تو کیوں ہم خدا سے اس موقع پر یہ نہ طلب کریں کہ نہیں پروردگار بار بار بلالو جگہ ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جا کر انسان صحیح ہو جائے اس کی باری ماں فرماتے ہیں یہ اپنا شبید میرے والد اپنے والد سے اور اپنے جد سے روایت کو نقل کرتے ہیں جب حسین قتل کر دیئے گئے آسمان سے سرخ خون کی بالیش ہوئی اب یہاں تک روایت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا اب تقریباً پانچ سمنہیں ایسی ہیں جو امام کی زبان سے نکلتی ہیں اور آپ کے اور میری اور ہر چالنے والی مومنہ نہ مرد ہو یا عورت ہو پڑھنی پڑھتا ہر محب بہلے بید ہر ازادار سعید شہدہ کے دن کی آرزویں ہیں پہلی آرزو سعید شہد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنا شبید اگر تم حسین پر اس تم چاہتے ہو مفہوم میرے انفاظ میں امام کی روایت کا اگر تم یہ چاہتے ہو خدا سے اس طرح سے ملاقات کرو کہ تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو نہ صغیرہ نہ کرنے اب میں آپ سے سوال کروں کوئی ایسا ہے جو ہم میں سے یہ نہ چاہتا ہوں کہ ہم خدا سے اس عالم میں ملاقات کریں کہ ہماری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو نہ قبیرہ نہ صغیرہ ہم دسوٹ سے بات ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے بے گناہ اچھا گناہ کیے بھی ہیں ہمیں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار انکار نہیں ہے فقور شائر کے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دلازوردہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا انشاءاللہ پروردگار سید و شہرہ کے سکے بہش کی بہتری نعمتوں سے مالاوال کرے امام فرمات نے اگر یہ چاہتی ہو کہ اس عالم میں ملاقات کرو اس طرح سے رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخصار پڑ جائی ہو میں نے پھر کہا ہے رونا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے رونے کے لیے شہد مزام داری کرنے ایک چیز چاہیے آتفا آپ کے اندر دل کو آگ لگتے نہ آنگ سے خود بخود آنگ سے بہت ساتھ اور اس کے لئے آپ کو ریالائز کرنا پڑتے ہیں سید و شہدہ کے سمصیبت کو جو امام حسین پر اور ان کے اقربا پر اور ان کے آئیزہ پر گزر گئی جب تک آپ اس مصیبت کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اس مصیبت میں کھوڑ کر آنسو ہم روتے ہیں یہ شاید ہماری گھٹی میشی ہوگی لیکن حقیقت ہے حتی میں سید ابن تاؤس کے حوالے سے ایک نظفی آدم کا بیان پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے سید ابن تاؤس میں لحوف اس سے لکھی تھی کہ جو شخص کرولا جائے تو جا کر وہاں اس کو ہر جگہ رونا آجائے اور لحوف میں نے بڑے مختصر چھوٹے چھوٹے سے پیلاغراف سے ہمارے ہیں جیسے شہادت میں پڑھی جاتی ہیں ایسا کوئی سنیاریو سید ابن تاؤس کے مختل لحوف ابن نے ایسا کوئی سنیاریو نہیں ہے لیکن انسان کو کہ یہ تصور بہت ساری جگہ پر تصور پیدا کرنے کی کبھی جملہ بھی بہت ہوتا ہے ہم سے یاد ہم صدام کے زمانے پہلی مرتبہ کشہ رہے ہیں ببارک کربلائی مرتبہ پہنچے تو خیمہ گا میں پانی کا کونر لگا آج جیسا انتظام نہیں تھا اب تو بہت ہر چیز ماشاءاللہ بہترین انتظامات ہیں حراموں میں تو جیسے ہی بچے ساتھ کچھ ساتھ کچھوں نے پانی ایس ایجیل گرمی کا محسن تھا شاید زونی تھا یا جولائی تھا بہر آر فیوٹی کے گلی پریبیٹیشن اٹھا ہم نے پانی مانگا تو ہمارے ساتھ ایک سید آلی مردین تو انہوں نے جملہ گا جہاں کھڑے ہو کر پانی پی دے ہونا یہاں حسین کے بچے پانی کے لیے رکھتے ہیں اور آج ہم باز وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ کربلا میں کھانا کھاتے تو برنگ کے بغیر ان کے اندر نہیں جاتا آپ اس سرزنین کا شاید ہمیں شاید احترام اس طرح سے نہیں رہا لیکن بہرحال خدا حسین کے نام پر پہلی اخواہش جسے پورا کرتا ہے اگر انسان اس طرح سے آنسو باہر ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو اس کے رخصار پر بہج جائے سیدو شعودہ کی ایک بھی آپ صرف گھر جا کر آپ کو سول سے پڑھے دس منٹر ٹائر سوچے کر امام صاحب نے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی آپ میں سے یقیناً میرا انداز ہے رقائم میں بہت ساری ذاکرات بھی ہوتی ہیں پڑھنے والی ماشاءاللہ مدالس سے رابستہ بچیاں ہیں مومنات ہیں بہنے ہماری میں کبھی کوئی سوچ چھونا تو سوچیں امام صاحب کوئی مصیبت ایسی تھی جسے آپ نے حضرتی تھی لیکن کبھی کبھی کسی مصیبت کے بارے میں تصور آتا ہے کہ شاید وہ بے مثال تھی ہے اب وہ بلنا ہوا لگی ہماری استحسانات ہوتے ہیں ہماری ذاتی عزمشنز ہوتے ہیں ہمارا اپنے اپنے ذاتی جسے کہنے رجعان ہوتا ہے مثال شاید ایک لمحے کی گزر میں رکو تو میں سوچ چوں کہ جب وہ کچھ سے فرض پر پہل گئے شاید مصیبت علی نے مقتل متحر میں جملہ نکھن کیا ہے امام حسین سرعت کے ساتھ نیچے اترے اچھا سرعت کے ساتھ نیچے نہیں اترے بلکہ امام حسین نے کسی بچی کو گوز میں بٹھایا بات تاکہ دیکھو اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آم دبا یہ جملہ آپ کو مقتل میں کہیں نہیں ملے گا اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آم دبا کس کوئی چیز تھی جسے امام حسین کے دل کو آم دبا دی مقاعدہ شیئر نفل یہ شاید مصرین مقتل متحر اردو میں موجود ہے ترزمہ کیا ہے جانہیں تعلیمات والوں میں اور امام حسین کی شکل پہ دھری ترقاضہ نہیں امام حسین کو بڑا احساس تھا دو چیزوں کا ایک ہے کہ گرزمین بہت گرم ہے تم کہاں بیٹھتے ہی ہو وہ ایک معروف نو ہے نا ریحان آزمی ساتھ کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ردوار کے میرے پاؤں میرے بچی تو سیدانی ہے جس طرح سے تم گوڑے کے بیٹھ پکڑتا ہے جس طرح سے تم بکڑ کے بیٹھ دو سیدانی شہدہ کی بارہ مسیبتیں انفان محسوس کرے سیدانی شہدہ کی مسیبتیں حرکی نہیں تھی صبر ایوب احران ہے اور احران ہونا بھی چاہیے اس کے بعد یہاں میں علیمہ خان دوسرا جنبہ فرماتے ہیں یبن شریف اگر چاہتے ہو بے گناہ ملاقات کرو خدا عزوجل سے حسین کی زیارت کرو حسین کی زیارت میں وہاں ترجر و سواب رکھر ہونا ہے کبھی کبھی وہ میں باسم کر بڑا باہی کا نوہ چڑھ رہا تھے تو سوچن کے واقعے وہ اس نے تخیل کو بیان کیا وہ شائر آپ کو پتا ہے شائروں کا تخیل تو بڑا سٹروم ہوتا ہے جب باسم کے نوہے کے جنے کے امام حسین کہتے ہیں گویا جب تم پرچموں کو لہراتے ہو تو بجھے جلی آتا جاتا ہے جس کے پرچم کے گرجانے نے گویا ہمیں کمر کو توڑ دیا انسان کربلہ کی سردمین پر پہنٹا ہے کربلہ شہرے ہی اس پر میں جملہ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی بہت ساری سماعتوں تک پہنچانا چاہوں ہم نے آج سر سر ویل کو فیسٹیبل بنانے شروع کر گیا بعض وقت کوئی شخص زیادت کر کے خاندان میں سے فیانیے میں سے پلٹتا ہے کہ ایسے جملے کانوں تک آتے ہیں بس راستے میں دین ہوا یہاں نیس کیفے پینے کا اگلے موقع پر نیس کیفے تھا راستے میں دین ہوا فرائز کھانے کا نیس موقع پر مولا نے بڑا موچتہ دکھایا مولا نے بڑا موچتہ دکھایا دل کیسے ہوا دل کیسے ہوا امام کو مدینے میں پتہ چلا چھتے امام کو کہ کوئی شخص زیادت کے لیے جا رہا ہے گھنا ہوا گوشت ساتھ کو جو فرائز کر کے پرانے زمانے میں بلک سیف کرنے کے لیے نمک اور تیو سے نکال کر سرکہ وغیرہ ساتھ کو شخص زیادت ساتھ نے کہا یہ اپنے ماں باپ کیا خبروں پر داپنے پرسیت آتی ہم میں سے کون ایسا ہے اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں خدا انہیں تولے عمر دے اور جن کے دنیا سے چلے ہم میں سے کون ایسا ہے جو ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر پارٹی ٹائم کرتا ہے اور ہم زبان سے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان میری جان آپ پر قربان میری جان آپ پر قربان نہیں زیارت کریں زیارت کو محسوس کریں کہ آپ کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ جس کی پتلیاں دم شہادت پھر ہی ہوئی تھی حسین مظلوم کی اور آغاں بہجت کے ریفرنس ایک عالم دین نے ایک جمعہ نقل کیا تھا کہ آغاں بھرواتے ہیں آخری دمہات تک خیمہ گاہ کی طرف نظر تھی اور جب عمر سعیت کا کوئی سباہی آگے بڑھتا تھا اور آشور کا دین اگر خصوص پرپٹگار ایک آشور نہیں بار بار آشور نصیب کرے چار لاکھ حج اور عمرے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے جب نے آپ کو کربلہ آئے ہوں اللہ ہمیں پہنچا دے اگر کوئی کربلہ میں آشور کے دن کسی مومن کو ایک مومن کو پانی مناتا ہے خدا اسے ایک مومن کو پانی ملانے کی بدلے میں اسے اتنا جرسواب جاتا ہے کوئی آفر سید شہدہ کہ سارے شہدہ کربلہ کو سیراب کیا ہو بے گناہ خدا سے ملاقات کرو پس حسین کو اجارت کرو اس کے بعد فرماتے ہیں یب نشبیب اگر یہ شاہتے ہو کہ بحش میں ان گجروں میں رہو جو رسول اور آل رسول کی ہیں یعنی ہمارے ساتھ ہم نشید رہو ہم سب جانتے ہیں ہمارا شیعہ ایک آٹھ دس سال کا بچہ حصول انہوں سے جانا چاہئے کہ جنت کے اندر درجات ہیں یعنی ہر جنت اگر فرض کریں ہم چلے بھی جائے تو ملا نہیں کیسی جنت میں دیں گی جنت میں ملاتوں خیر تائک کے علاقے ہوں گے ایوانس ہوگا ہلکا علاقہ میں اچھا علاقہ بہت اچھا علاقہ سب کی جنتیں جیسے نہیں ہوگی مجھے جنت کی موضوع پر نہیں پہننا وڑنا یہ بڑی پیاری روایت ہے اب آدھر اقفاری سے کہ جنت کے مقامات کو خدا بندے اللہ کا حبیب ابوزر اقفاری سے بیان کرتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں تم جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجروں میں ان نشین رہو تو آسان کام قاتلان حسین پر لانت کرو اور کیوں لانت نہ کریں جنہوں نے ظلموں سے تم کی انتہا کر ڈالی آپ صرف ان مسئیبتوں کے بارے میں جیسے جس طرح سے ہمارے مقاتل میں بیان کیا گیا ہے کہ شہزادی کے کان سے جس نے گوشوارے کھینچے اس کی آنکوں میں آنسوں سے بی بی نے کہا کھینچ سے کیوں ہو کہا روتے کیوں ہو کہا تمہاری جتیمی پر رحم آتا ہے کہا پس کان سے گوشوارے کھینچے کیوں کہا میں نے انٹوں کا کوئی اور نوٹ کر لے دائے کھو مسئیبت تھی سرزمینے کربالہ میں کبھی کبھی سوچوں جن ایک جمعہ نہ پڑھی آیا تھا ابن فرسلہ اندکانی نے اپنی کتاب قیام مختار مردو ترجمہ میں اس کتاب کا مارکیٹ میں اویلیبن ہے ایک مقام پر نقل کیا کہ یعنی جب آشور کا دن گزر گیا تو عمر سعید مرعون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتے خان کو کمار جب پہنچا لیں اس کی سپاہی جو مرعون کسی تھے انہوں نے کہا امیر کیا چاہتے ہیں کہا میں چاہتا ہوں ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیئے جائے یشم ردائی کیوں ہم تم پر ڈانت نہ کرے جب سات محرم کو سرزمین کربلا میں وارد ہوئے تو اچھا اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہو اسے ان کی خیام کا چکر لگاؤ میں چاہتا ہوں بچے ماں کی کوتیوں میں سہر جائے اور پوچھیں کسی اسی دھمک ہے تو پتہ سے دیکھ قاتلانے پدر میں قاتلانے بزرگات میں اضافہ ہو رہا ہے امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہیں جنت میں ہمارے حجروں میں ہمارے ساتھ ملشید ہو قاتلانے بابدللہ پر لانت کرو حجارت اشعر آپ کو کہتی لانت سلام سے پہلے ہے ہم پہلے کہتے ہیں اللہم لنہ و اللہ ظالم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہم و لہ ذالک اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علی کئی عباد اللہ و آل اللہ روح اللہ حل بخن آئی اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوتھا تخاذہ اگر تم چاہتے ہو ان شہدہ کے سواب کو حاصل کرو جو حسین کے رکاب لکھے جنہوں نے حسین کے ساتھ جنگ دی اچھا سہدو شہدہ کے جملہ بڑا پیار ہے آپ کو انما کی تاریخ میں یہ جملہ بہت ریال ملے گا بہت شعود و ناظر ملے گا شاید پتہ نہیں ہے کے نہیں ہے مجھے یہ بھی نہیں مانی امام صاحب نے دور دست درمیانی راہ میں جنہا کہا وَاللَّا اِنِّي لَعْلَمُ اَسْحَوَن اَوْفَا مِنْ اَسْحَوِن وَلَا حِرْبَيْتِ اَبْرَوْمِنَ اَبْرَوْمِنَ ہم بھی ہوتے تو جان خوربان کر دے کہنے کتنا آسان میں ہو سب سے آسان دنیا کا کہنے کی سئل اب انہوں نے سوچا اور پڑھتے پڑھتے سو گئے بچارے رات کخاب ملے کا میدانے کربلا ہے اور زہر آشون ہے سیند شعال نے نمازِ خوف کو انجام دیا تھا اور امام حسین کے آگے دھار کے طور پر تو افراد کھڑے رہتی جن میں سے ایک نام زہر ابن خین عثمانی کا ہے اب امام نے دیکھا کہ وہ مختصر سی صاحب پہلے حملے میں امام حسین کے جو اصحاب میں سے بڑا ہیوچ جو ہے وہ نکل چکی جی شعادتیں ہو چکی تھی اب مختصر سی تعداد ہے سامنے تین تیس آزار کے لگ بک کا لشکر ہے اب امام حسین نے اللہ اکبر کہنے سے پر امام حسین کی پروٹیکشن کے لیے اور کی حفاظت کے لیے دھار بننے کے لیے دو آگے کھڑے گئے تھے اچھا یہ کہنا کتنا آسان ہے عمر ساد احمل انہیں پانچ سو تیر انداز بٹھائے تھے حسین اللہ اکبر کہیں تیر کھول دینا یہ دروازہ ہے سامنے اس دروازے کو آپ کھولیں گے ہاتھ میں رکھتے ہوں آپ دروازہ بند کریں آپ کے خواہر میں ہاتھ رہنے دوں گی کبھی نہیں ہم تو بخشہ پہ گوش بھی کارتے بڑی چھوڑیوں سے بڑے احتیاس سہج سہج کے کہ مولیاں نہ کٹ جائیں ہم مولی کٹانے کا خوصلہ نہیں رکھتے چے ورسد گردن کٹانا شہدر کٹانا امام نے اس بندہ خدا پا آگے کڑا گیا تیر آیا جھ گیا تیر آیا جھ گیا جب امام نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں کا بلایا یہ گئی اچھا عالم خواب متے سارا کچھ ہوتا ہے امام کے جسے میں تیر بے وست امام نے کہا جو زور عاشور کھڑیتے وہ جھ گئے نہیں بس امام فرماتے ہیں کہ یہ ابن شبید اگر تم ان شہدہ کے سواب کو حاصل کرنا کہ جو کروڑا میں حسین کی رکاب میں تیرسا ہم ان کیوں پر ان کی حلیمات